اسلام علیکم تو آج ہم کر رہے ہیں میٹ ٹین کا یونٹ نمبر نائن کی ریویو ایکسرسائز نائن یہ جو چپٹر ہے اس کا نام ہے اور اس ایکسرسائز کا ہم کوسن نمبر ون کر رہے ہیں ایم سی کیوز ملٹیپل چوائسیز کوسن جس کوسن میں آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز گیونوں ان کوسن کو ایم سی کیوز کہا جاتا ہے یہ کوسن آپ کے اوبجیکٹیو پیپر میں آتے ہیں تو کوسن نمبر ون کے ٹوٹل فورٹین پارٹ ہے میں نے ایٹ پارٹ لکھ لیا ہے تو ہر پارٹ کو پڑھتے ہی میں آپ کو اس کا کونسپٹ دوں گی کیونکہ ایکسرسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ اوبجیکٹیو کو رٹہ لگا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں بھولے گا لیکن آپ لوگوں نے رٹہ بالکل نہیں لگانا آپ لوگوں نے کونسپٹ لینا ہے کوسن نمبر ون کے جو فرسٹ پارٹ ہے آپ نے یقین بک کھولی ہوئی ہوگی اس کے نیچے آپ کو چار اپشن نظر آ رہے ہوں گے اے بی سی اور ڈی میں نے وہ چار اپشن نہیں لکھے دیکھیں آپ کی تیاری اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ آپ کو اپشن کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے آپ سٹیٹمنٹ پڑھو اور آپ اپنا کونسپٹ کلیئر کرو اس کے بعد آپ چار اپشن کو دیکھو جب چار اپشن کو دیکھو تو آپ کا کونسپٹ کلیئر آپ کو کنفرم ہو کہ آپ کا آنسر کیا ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ جو اپشن ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں اگر کونسپٹ کی سٹیٹمنٹ پڑھنے کے ساتھ ہی بندہ اپشن کو دیکھنے لگ جائے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہو کے غلط آنسر لکھ لیتا ہے اور اس سے آپ کے نمبر کر جاتے ہیں تو میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تو کونسپٹ نمبر 1 ان دا سرکولر فگر یہ دیکھیں یہ سرکولر فگر بھی بنی ہوئی ہے ہی جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کو وہ سرکولر فگر کہہ رہا ہے اندھی سرکولر فگر اے ڈی بی اس کارڈ دیکھیں اے ڈی بی آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ سرکل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی بھی سٹریٹ لائن شارت یہ ہے کہ وہ سنٹر میں سے گزر کے نہ جا رہی ہو شارت یہ ہے کہ وہ سنٹر میں سے گزر کے نہ جا رہی ہو کیونکہ سنٹر میں سے اگر لائن گزرے گی سنٹر میں سے لائن گزرے گی تو وہ کیا بن جائے گی وہ تو ڈائی میٹر بن جائے گی ایسے ہی ہے نا کوئی بھی ایسی سٹریٹ لائن جو سرکل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی ہے دونوں کناروں کو ٹچ کر رہی ہے ایسی سٹریٹ لائن کو کیا کہتے ہیں ایسی سٹریٹ لائن کو کہتے ہیں کورڈ اب آپ نے کورڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ آپشن اے میں کھڑا ہے بی میں کھڑا ہے سی میں یا ڈی میں جہاں پہ یہ آپشن کھڑا ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہے یہاں بھی اندھی سرکلر فگر لکھا ہوا تھا تو اس لئے میں نے یہ نشان لگا دی ہیں اندھی سرکلر فگر یہ والی فگر آپ انہیں دیکھنی ہے اے سی بی اس کارڈ اے سی بی دیکھیں یہ اے ڈی بی ڈی یہاں تھا تو یہ سٹریٹ لائن کہہ رہا تھا اب یہاں اے سی بی یعنی کہ یہ لائن ہے یعنی اس طرح ہے اے ہے پھر سی ہے اور پھر یہ بی ہے یہ جو اے لگا ہوئے یہ سنٹر کو شو کر رہا ہے یہاں بھی میں نے اے کو ظاہر کیا وہ سنٹر کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے ابھی تو اے سی بی اے سی بی تو دیکھیں پتہ چل رہا ہے جب اس طرح کی شکل ہوتی ہے اس طرح کی شیپ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آرک ٹھیک ہے بات سمجھا گئی سرکل کے جا رہی ہو تو اس کو کوڈ کہتے ہیں اور اس طرح کی ہو اے سی بی یہ والی جو شکل ہے اس کو کیا کہتے ہیں آرک کہتے ہیں اسی طرح تھرڈ پارٹ میں دیکھتے ہیں ان دی سرکولر فگرز کیونکہ سیم ویلیو تھی میں نے ایسی ہی لکھ دی اے او بی اب دیکھیں اے او بی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر سرکل ہو اور آپ کی جو سٹریٹ لائن ہے وہ سنٹر سے گزر کے جا رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ ایک سرکل ہے یہاں پہ او سنٹر ہے اور یہاں اے ہے اور یہاں بی ہے ایک سٹریٹ لائن ہے جو سنٹر سے گزر کے جا رہی ہے تو اس لائن کو کیا کہیں گے اس لائن کو کوڈ نہیں کہیں گے اس لائن کو کہیں گے ڈائی میٹر تو یہاں ہم لکھیں گے ڈائی میٹر جو سنٹر سے گزر کے جائے اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں جو سنٹر سے گزر کے نہ جائے اس کو کوڈ کہتے ہیں یہ ایک ایسا کارڈ ہے جو سنٹر سے گزر کے جا رہا ہے کارڈ تو سب کو کہتے ہیں یہ ایک ایسا کارڈ ہے جو سنٹر سے گزر کے جا رہا ہے تو اس کو ہم ڈائی میٹر کہتے ہیں اور باقی یہ جو تھا یہ سنٹر سے گزر کے نہیں جا رہا تھا اس لیے اس کو کارڈ کہتے ہیں اس کے بعد فورت پارٹ دیکھیں ان دی سرکولر فگر یہ اب اس فگر کو آپ دیکھیں ٹو کارڈز اے بی ان سی ڈی اے بی یعنی اے سے لے کے بی تک ایک یہ کارڈ ہے اور دوسرا کارڈ ہے سی ڈی جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور ایکوہ ڈسٹنس ان کا فاصلہ جو ہے فروم سنٹر سنٹر سے اگر وہ فاصلہ ان کا سیم ہو یعنی کہ او سے لے کے اچ سک جتنا فاصلہ ہے او سے لے کے کے تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہو then they will be یعنی کہ دے کا کیا مراد ہے وہ کارڈز then کارڈز will be کارڈز کیا ہوں گے کارڈز ہوں گے کنگرینٹ یعنی کہ آمنے سامنے بالکل ایکوال یہ ویسے تھیورم نمبر 3 بھی ہے تھیورم نمبر 4 جو میں نے ریسنٹلی کر آیا ہے تھیورم 4 جو ہے اس میں یہ بات کلیر ہے کہ اگر دو کارڈ ہوں اور دو کنگرینٹ ہوں آپس میں تو وہ سنٹر سے بالکل ایکوال فاصلے پہ ہوتے ہیں تو یہاں اس نے تھوڑا سا تبدیل کر کے لکھ دیا ہے دو کارڈز ہے اور دونوں سنٹر سے بالکل دونوں سنٹر سے بالکل سیم فاصلے پر ہیں ایکوال ڈسٹنس ہے تو وہ کارڈز کیا کہلائیں گے وہ کارڈز کنگرینٹ کرائیں گے ایک دوسرے کے سامنے کہلائیں گے بالکل ایکوال کہلائیں جائیں گے اس کے بعد فیفت پارٹ دیکھیں ریڈیس ہے یہ ریڈیس سے مراد ہے یہ جو ڈبل ای لکھا ہوا ہے ریڈیس آفا سرکل آر دیکھیں یہ ایک سرکل ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سنٹر ہے ہمارا تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک ریڈیس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بھی ریڈیس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ریڈیس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی سنٹر سے کسی بھی سنٹر سے سرکل کے کسی بھی کنارے تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے اور یہ سارے ریڈیس کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں کیونکہ یہ سرکل ہے اور سنٹر سے کسی بھی کنارے تک کا فاصلہ ایک جیسے ہی ہوگا تو آل ایکول تمام کیا ہوں گے تمام ریڈیس ایکول ہوں گے ایک سرکل کے اس کے بعد سکس پارٹ دیکھیں ایک کارڈ ہے جو کہاں سے پاس ہو رہا ہے وہی بات ہوگی جو میں نے پہلے کہی ہے ایک کارڈ ہے جو سنٹر میں سے گزر کے جا رہا ہے کارڈ یعنی کہ اے بی ایک کارڈ ہے جو سنٹر سے گزر کے جا رہا ہے اس کارڈ جو میں نے بھی یہاں بتایا تھا اس کارڈ ڈائی میٹر اس کے بعد ہے رائٹ بائی سیکٹر یہ ہم سیمت پارٹ کر رہے ہیں رائٹ بائی سیکٹر آف آ کارڈ کارڈ کا جو رائٹ بائی سیکٹر ہوتا ہے بائی سیکٹر یعنی کہ کٹنے والا بلکل بیچ میں سے کٹنے والا کارڈ آف آ سرکل آلویز پاسس تھروں دیکھیں میں ایریز کر دیتی ہوں پھر میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کا کونسپٹ بلکل کلیر ہو جائے آف آ کارڈ آف آ سرکل سب سے پہلے ایک سرکل ہے سرکل کا ایک کارڈ ہے کارڈ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں سرکل کا ایک کارڈ ہے اور اس کا جو رائٹ بائی سیکٹر ہے رائٹ بائی سیکٹر بائی سیکٹر کاٹنے والا یعنی کہ اس کو کاٹنے والا یہاں پہ سنٹر ہوگا جو رائٹ بائی سیکٹر ہے رائٹ بائی سیکٹر یعنی کہ جو نائنٹی کا اینگل بنا رہا ہے آلویز پاسس تھروں دیکھیں اب یہ جو رائٹ بائی سیکٹر ہے جس نے نائنٹی کا انگل بنایا ہے یہ جو رائٹ بائی سیکٹر ہے جس نے کارڈ اے بی کو بائی سیکٹ کیا ہے کاٹا ہے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ کو آپ ایم کہہ دو کچھ بھی کہہ دو تو یہ کہاں سے گزر کے آ رہا ہے آلویز پاسس تھروں سینٹر ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ سینٹر سے گزر کے آتا ہے تو جہاں پہ سینٹر لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد ایک پارٹ پڑتے ہیں دی سرکولر ریجن ایسا سرکولر ریجن باؤنڈ بائی ٹو ریڈیس وہ کہہ رہا ہے ایک سرکولر ریجن ہے جب سرکولر ریجن کی بات ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سرکل کی بات ہے دی سرکولر ریجن باؤنڈ بائی جو باؤنڈ ہے ریجن یعنی کہ علاقہ وہ جگہ باؤنڈ بائی ٹو ریڈیس ریڈیس میں نے بھی آپ کو بتایا ہے یہاں پہ سینٹر ہے ایک ریڈیس یہ ہو گیا یہ ہمارا ریڈیس ہے اور ایک ریڈیس یہ ہو گیا یہ بھی ریڈیس ہے یہ بھی ریڈیس ہے دی سرکولر ریجن یہ والا ریجن یہ والا ریجن یہ والا علاقہ جو کس سے باؤنڈ ہے باؤنڈ بائی ٹو ریڈیس باؤنڈ ہے نا دیکھیں ان دو ریڈیس سے یہ باؤنڈ ہوا پڑا ہے یہ والا ریجن بائی ٹو ریڈیس اینڈ کورسپونڈگ آرک دیکھیں دو ریڈیس ہیں اور یہ کورسپونڈنگ آرک ہے ٹھیک ہے بات سمجھائی یہ جو ریجن ہے یہ جو ریجن ہے یہ کن سے کور ہے یہ تین چیزوں سے کور ہے دو ہمارے پاس ریڈیس ہیں اور ایک کورسپونڈنگ آرک ہے بیٹو ریڈیس اور کورسپونڈنگ آرک وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا کہیں گے اب یہ آپ کو یاد رکھنے والا ہے اس کو ہم کہیں گے سیکٹر آفا سرکل یہ جو یہ علاقہ ہوتا ہے اس کو سیکٹر آفا سرکل کہیں گے جہاں پہ سیکٹر آفا سرکل لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا یہ یاد کرنے والا ہے خوصہ نوبر ون کے ایک پارٹ ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرح اب ہم کر رہے ہیں نائنٹ پارٹ کو دیر ڈسٹنس آف اینی پوائنٹ آفا سرکل سرکل کا کسی پوائنٹ سے جو ڈسٹنس ہے تو اٹس سنٹر اس کارڈ دیکھیں یہ کہاں بناوں یہاں بنا لیتی ہوں یہ ایک سرکل ہے اور سرکل کے کسی پوائنٹ سے سرکل کے کسی پوائنٹ سے سنٹر تک جو فاصلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے تو جہاں پہ ریڈیس کھڑا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تنتھ پارٹ ہے لائن سیگمنٹ جوائننگ اینی پوائنٹ آف دی سرکل تو سنٹر اس ایسی لائن سیگمنٹ یہ دیکھیں یہی جو میں نے بھی ڈیاگرام بنائی ہے لائن سیگمنٹ جوائننگ اینی پوائنٹ آف دی سرکل سرکل کے کسی پوائنٹ سے سنٹر تک اس کو کیا کہیں گے اس لائن کو تو ریڈیس کہیں گے اس لائن سیگمنٹ کو کیا کہیں گے اس لائن سیگمنٹ کو کہیں گے ریڈیس سیگمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اللہ ہوتھ پارٹ ہے لوکس آفا پوائنٹ in a plane equal distance from a fixed point یہ بھی سرکل کی بات ہے یہ دیکھیں لوکس آفا پوائنٹ یہ ایک یہ پوائنٹس کا لوکس ہی ہے پلین میں equal distance from a fixed point جو کہ یہ سرکل جو ہے یہ fixed point یعنی کہ سنٹر سے same distance پہ ہے دیکھیں نا یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ہو یا یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ہو یہ سارے پوائنٹس ہی ہیں نا یہ لوکس آفا کا جو پوائنٹس ہے اور اس کا ایک fixed point سے same distance ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سرکل کہتے ہیں یہ سرکل کی definition ہے دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس 12 part ہے this symbol for a triangle یہ بہت ہی آسان ہے triangle کے لیے جو symbol use ہوتا ہے وہ ایک triangle ہی بنا کے ہم show کرتے ہیں جہاں پہ یہ لگا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آیا 13 part a complete circle is divided into یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ایسے start ہوتا ہے اور کتنے پہ divide ہوتا ہے یہ 360 degree پہ divide ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پورا circle 360 degree ہوتا ہے اس کے بعد 14 part ہے through how many non-colinear points سے کہنا circle pass یہ points تھوڑا سا سمجھنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں کتنے non-colinear points پہلے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں non-colinear points کیا ہوتے ہیں دیکھیں points جو ایک ہی line میں ہوں تو ان کو colinear points کہتے ہیں کوئی point جو کوئی کسی اور line پہ ہو کوئی کسی اور line پہ ہو تو اس کو non-colinear یہ ہمارے colinear points ہو گئے اور یہ ہمارے non-colinear points ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں non-colinear points how many through how many non-colinear کتنے non-colinear points ہوں کہنا circle پہ جس میں ایک circle pass ہو سکتا ہے ایک circle کتنے non-colinear points سے پاس کر سکتا ہے اس کا انصر ہے 3 non-colinear points ہوں تو ان پہ circle pass کر سکتا ہے 3 سے زیادہ points پہ circle pass نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بات سمجھا گئی تو یہ chapter یہ chapter آپ کا complete ہو گیا کوئی confusion ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے comment میں پوچھنا میں انشاءاللہ next class میں یا comment box میں اس کا definitely جواب دے دوں گی تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں please میرے چینل کو ضرور subscribe کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی informative لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور like کریں تو پھر ملیں گے نئے lecture کے ساتھ اللہ آپ پی